میں عمیر بن طاہر آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی ویزا بائیو ایپ کے بارے میں بہت سارے حاجی حضرات جو آج سے پہلے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے سعودی آریبیا جاتے تھے وہ اعتماد کے آفیس جا کر اپنے فنگر پرنٹس سکین کرواتے تھے اور آپ کے ویڈیو پرنٹس کے لیے یہ فنگر پرنٹس کو سکین کروانا ایک بہت اہم اور ضروری حصہ تھا اب بھی ایسا ہی ہے لیکن سعودیہ کی حکومت نے ایک ایپ لانچ کی ہے سعودی ویزا بائیو ایپ کے نام سے جس پہ آپ اعتماد کے آفیس کے بغیر اپنے گھر بیٹھ کر اپنے مبائل فون سے یہ ویریفیکیشن اور سکین کر سکتے ہیں جس سے بہت سہولت مؤثر ہوئی ہے لوگوں کو اور یہ پروسس صرف دس منٹ کے اندر اندر آپ کے گھر بیٹھے ہوئے کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے چند چیزیں جن کا ذکر یہاں پر کرنا اہم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فونز کے ورزن یہ ایپ سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ فونز یہ ایپ سپورٹ نہیں کرتے اور کچھ فونز جن کے اندر سنسر نہیں ہے وہ فونز اس کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے پاس ایسا فون نہیں ہے تو اپنے اردگرد یا پروس میں محلے میں یا کسی بھی جاننے والے کے پاس جا کر آپ یہ پورا پروسس کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو گائٹ کروں گا کہ اگزیکلی پروسس ہے کیا آپ نے اپنے فون کے اندر پلے سٹور میں جانا ہے اور اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ نے آئی فون کے پلے سٹور میں جانا ہے اور آپ نے لکھنا ہے سرچ کے اندر سعودی ویزا بائیو جب آپ وہاں پر یہ لکھیں گے تو یہ اپ آپ کے سامنے آئی گی 133 MB کی 3.4 سٹار اور 432 ریویوز اور یہ اپ جو ہے سعودی منسٹری آف فورن افیس کے جانب سے لانچ کی گئی ہے اور اس کی لیٹس اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ سب سے زیادہ لیٹس اپ ڈیٹس کو آپٹ کریں اب جب آپ یہ اپ انسٹال کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک سکرین آئی گی جہاں پہ آپ کو ساری گائیڈ لائنز میسر ہوں گی کہ آپ نے self biometric enrollment کرنی ہے آپ کو اس کے لیے اپنا پاسپورٹ چاہیے اگلے سٹیپ میں وہ آپ کو کہے گا کہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ اس سکین کے نیچے رکھیں اور کیمرے سے اپنے پاسپورٹ کو سکین کریں ساری ہدایات ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتاتا رہے گا اور جب آپ کا کیمرہ اس پاسپورٹ کو پروپرلی سکین کر پائے گا automatically وہ ساری information جو ہے اس کو سکین کر لے گا اور آپ کو اگلے سٹیپ پہ لے جائے گا preferably اپنا پاسپورٹ ایک flat سطح کے اوپر رکھیں ایک table کے اوپر یا دیوار کے ساتھ یا straight رکھیں اور light کمرے کی on کر لیں اور make sure کریں کہ پاسپورٹ کے اندر کوئی glare نہ ہو کوئی چمکیلی چیزیں نہ ہو اور ہر information صحیح طریقے سے پڑھ ہی جا رہی ہو اس کے بعد اگلے سٹیپ میں جو computer ہے وہ artificial intelligence کے دھو آپ کا جو سارا data ہے وہ passport سے خود ہی اٹھا لے گا passport کا number آپ کا نام آپ کی country ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا اور آپ نے صرف اور صرف اس کو information کو ایک بار verify کروا کر next کر دینا ہے جب آپ next کریں گے تو یہ ایسا icon آپ کو نظر آئے گا جہاں پر آپ نے UAE دبائی اور اس طرح کی مختلف چیزیں لکھی ہوں گی اور visa type لکھی ہوگی آج کل وہاں پر visa type ہا جا رہی ہوگی اور آپ نے یہ drop down سے اسلام آباد پاکستان select کر لینا ہے اور اگر آپ اس سے پہلے سعودیہ عمرے پہ یا حج پہ جا چکے ہیں تو آپ یہاں پر yes select کریں گے کیونکہ آپ کو پہلے visa issue ہو چکا ہے اور اگر آپ کبھی بھی پہلے اس سے پہلے سعودیہ ریبیا کا visa نہیں لگوایا آپ نے تو آپ اس کو no کر دیں گے جب آپ اس کو next کریں گے تو اب وہ آپ سے کہے گا کہ اپنی ایک تصویر ہمیں کھینچنے دیں تو آپ کے گھر میں کوئی بھی دیوار جو کہ سفیٹ کلر کی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کیمرہ اپنی طرف کر کے green ایک circle بنا ہوگا اس کے اندر آپ نے اپنا face کو fit کر کے آپ نے ایک تصویر کھینچ لینی ہے اور make sure کرنا ہے کہ وہ جو instructions کہے وہ آپ کو follow کریں اگر آپ glasses پہنتے ہیں تو glasses اتار دیں اور ان step سے پہلے وہ آپ کو ایک email بھیجے گا آپ کی registered email id پہ اور آپ نے صرف اور صرف اس email پہ جانا ہے click verify پہ click کر کے اس email کو verify کر دینا ہے اس طرح کی ایک email ہے جو آپ کو receive ہوگی click here to verify پہ آپ نے click کرنا ہے اور آپ کا account verify ہو جائے گا اس کے بعد آپ سے وہ کہے گا کہ اپنی fingers کو scan کریں پہلے آپ سے right hand اور پھر آپ کے left hand کی پہلے thumb scan کروائے گا اور اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ چاروں اگلیاں رکھیں اور اس کو scan کر دیں آپ نے گھبرائے بغیر اپنی fingers کو ایک surface کے اوپر clearly رکھنا ہے اور کسی اور کو بے شک phone پکڑا دیں تاکہ وہ آپ کی آپ کے camera کو steadily hold کر لیں جیسے ہی یہ scanner آپ کی انگلیوں کا scan کر لے گا اور وہ اس سے مطمئن ہوگا تو آپ کا جو پورا process ہے وہ automatically complete ہو جائے گا اور آپ کو ایک وصولی email بھیجی جائے گی جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ آپ کا biometric process جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اور آپ کی enrollment ہو چکی ہے اور same email id جس کے اوپر آپ کو message آیا تھا email آئی تھی اسی same email id پہ آپ کے پاس message آ جائے گا اور آپ کی enrollment ہو جائے گی اس کی screenshot لے کے اپنے جاننے والے جو agent ہیں جن کے تھوہ آپ نے اپنا حج کا process کے لیے register کروایا ہے ان کو یہ screenshot پھیجھ دیں آگے وہ اس process کے بعد آپ کا visa process کر لیں گے thank you so much if you have any questions اگر آپ کے کوئی بھی سوال آتے ہیں تو please ان کو comment section میں لکھیں اور اس channel کو subscribe کرنا نہ بھولیے اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں رکھیں موسیقی